اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءَ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ان پر نظر رکھنے والا ہے